ورلڈ ریکوڈ دوستو ورلڈ ریکوڈ کوئی ایسا کام جو پوری دنیا میں کسی او نے نہ کیا ہو وہ بھی کم سے کم ٹائم میں دوستو ورلڈ ریکوڈ بنانا انتہائی مشکل کام ہے لیکن جو لوگ ورلڈ ریکوڈ بناتے ہیں ان کا نام ایک خاص بک میں لکھا جاتا ہے کچھ ورلڈ ریکوڈ بہت زیادہ خطرناک بھی ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو بھی دبا دیں راکہ آنے والی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے نمبر ساتھ پر آتا ہے بریکنگ دی کوکنیٹ ناریل کو توڑنا دوستو یہ بہت ہی خطرناک ریکوڈ ہے اس ریکوڈ میں کرم جیت سنگھ نے اپنی آنکھوں پر بہت سارا نمک ڈالا اور اس پر بعد میں پٹی باندھی اور کرم جیت سنگھ کی بوڈی کے ساتھ ہاتھ پڑے چالی سناریل میں سے پینتی سناریل کو تھوڑے کی مدد سے ایک منٹ کے اندر اندر توڑ کر یہ انوکھا اور خوفناک ریکوڈ قائم کیا کرم جیت سنگھ کی ایک ممولی سی گلتی کرم جیت سنگھ کی جان لے سکتی تھی نمبر چھے پر آتا ہے بریکنگ دی والنیٹس اکھروڑ توڑنا دوستو اگر میں آپ کو اکھروڑ توڑنے کے لئے کہوں تو یقینا آپ اکھروڑ کو توڑنے کے لئے کوئی نہ کوئی چیز کا اصمال ضرور کریں گے لیکن محمد راشد نے جن کا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے انہوں نے ایک منٹ میں اپنے سر سے دوستو چرونجہ اکھروڑ کو توڑا اور اپنا نام گھنیز بک آف ورلڈ ریکوڈ میں درجک روایا اور یہ خطناک اسٹنٹ کرتے ہوئے ان کے سر پر خون نکل آیا تھا نمبر پانچ پر آتا ہے بیڈ آف نیلز سینویج کیلوں کے بستر کا سینویج انڈیا کے چاند لڑکوں نے نہ صرف کیلوں کے بستر پر لیٹ کر دکھایا بلکہ اس کا سینویج بھی بنا کر دکھایا سکس لیئر والا یہ کیلوں کا سینویج سچ میں حیرت کرنے والا تھا اور اس کے ساتھ ان لڑکوں نے اپنا نام گھنیز بک آف ورلڈ ریکوڈ میں درجک روایا حقیقت میں یہ بہت خطناک اسٹنٹ تھا نمبر چار پر آتا ہے دی بی سوٹ مکھیوں کا سوٹ دوستو ہم سب اپنے جسم پر ایک شہد کی مکھی نہیں چھوڑ سکتے لیکن روان لینگ می نے جن کا تلق چائنہ سے ہے جنہوں نے اپنے جسم پر پوری چھے لاکھ سینتی سزار شہد کی مکھیوں کو چھوڑا اور ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے شہد کی مکھیوں کا لباس پہنا ہو اس خطناک اسٹنٹ کو کرتے ہوئے روان لینگ می نے کسی بھی طرح کا کوئی سوٹ نہیں پہنا تھا اور ان کی ذرا سی گلتی ان کی موت کا سبب بن سکتی تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروایا نمبر تین پر آتا ہے ہولڈ یورپ ریتز اپنی سانس کو روکنا اگر ایک عام انسان کی بات کریں تو وہ زیادہ سے زیادہ دو سے تین منٹ تک اپنی سانس کو روک سکتا ہے لیکن لیکس اگورا جس کا تلق سپین سے ہے اس شخص نے اٹھائیس فروری دوہزار سولہ کو پورے چوبیس منٹ تین سیکنڈ تک اپنی سانس کو روک کر رکھا اور اس کے ساتھ اپنا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروایا لیکس اگورا کی یہ کئی سالوں کی محنت تھی نمبر دو پر آتا ہے ڈیویڈ بلین دوستو یہ امریکہ کے بہت مشہور جادوگر ہیں یہ بہت سارے مشہور ٹیمی چینلز اور موویز میں آ چکے ہیں ویسے تو انہوں نے بہت سارے جادو کیے ہیں لیکن پانچ اپریل انیس سو انیانوے میں انہوں نے ایک ایسا جادو کیا جس میں انہوں نے خود کو ایک شیشے کے ڈبے میں بند کروا کر خود کو زمین کے اندر اس طرح سے دفن کیا کہ ڈبے کے اوپر پانی سے بڑا ہوا شیشے کا ایک اور ڈبا رکھا تاکہ لوگ انہیں کلیلی دیکھ سکیں ہرانگی کی بات یہ ہے کہ ڈیویڈ پورے سات دن بینہ کچھ کھائے پیے اس ڈبے میں گزار دئیے اور اپنا نام گنیز بک آف ورلڈ رکارڈ میں درج کروایا نمبر ایک پر آتا ہے بوتل کیپ بوتل کے ڈکنے دوستو یہ ورلڈ رکارڈ بھی محمد راشد کے پاس ہے جنہوں نے دو ہزار چودہ میں اٹلی میں ایک منٹ میں کاسٹ بوتلوں کے ڈکنوں کو اپنے سر سے ہٹایا اور اپنا نام ورلڈ رکارڈ میں درج کروایا دوستو محمد راشد کے پاس اب ساٹھ عالمی رکارڈ موجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ سو عالمی رکارڈ بنائیں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے کل پھر ملیں گے کوئی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ